السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ تو آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سی جے ڈراب شپنگ کے بارے میں کافی لوگوں کو ایشو آرہا تھا سی جے ڈراب شپنگ سے پروڈکٹ امپورٹ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے سر جی ہم شپنگ جو ہے وہ اس میں انکلوڈ کریں یا ایکسکلوڈ کریں تو کافی لوگ مطلب کہہ رہے تھے کہ اگر شپنگ انکلوڈ کریں گے تو پرائسز بڑھ جائیں گی اور جو کہ صحیح نہیں ہوگا کسٹمر مطلب بائے نہیں کریں گے کچھ لوگ کہتے ہیں جو سی جے ریکومنڈ کرتا ہے پرائسز وہ ایڈ کریں تو وہ کافی زیادہ ہے تو کافی ڈیفرنٹ کوئیسٹن تھے تو میں نے سوچا کہ کوئیسٹن کے سب کے آنسر دے دیکھ میں خود تھک چکا تھا تو ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں تو لنک سینڈ کرنا آپ لوگوں کو بہتر ہوتا ہے تو اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں آپ نے کرنا کیا آپ نے اپنی سی جی ایپ اوپن کر لینی ہے پرڈکٹ ایمپورٹ کرنے کے لیے اگر آپ نے بلک میں پرڈکٹ ایمپورٹ کرنی ہے تو اس میں میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ کیا کریں ایڈ اوکیو کر کے کر سکتے ہیں لیکن آپ لیمٹیڈ پرڈکٹ رکھنا چاہتے ہیں اور ون بائی ون پرڈکٹ ایڈ کریں تو پھر آپ کو بتاتا ہوں کتنی شپنگ کاؤسٹ ہے اور بیسٹ وی یہی ہے کہ آپ ون بائی ون پرڈکٹ ایڈ کریں اور اس میں ساتھ ساتھ آپ کو اپنا پرافٹ بھی پتا چلتا جائے گا اور آپ کو شپنگ کاؤسٹ بھی پتا چلے گی کہ کس پرڈکٹ کی کتنی شپنگ کاؤسٹ ہے تو ہم یہاں سے کوئی ایک پرڈکٹ لے لیتے ہیں جس کو ہم ایڈ کریں گے اپنے سٹور میں تو اس حوالے سے پھر جو ہے سٹور میں مجھے جتنے بھی سٹوڈنٹ سٹور سینڈ کر رہے ہیں کہ سر جی میرا سٹور چیک کر دیں تو سب نے یہ پرڈکٹ ایڈ کی ہوئی ہے سٹور میں ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو اپنے سٹور میں ایڈ کرنا ہے تو ہم کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ شپنگ پرائس بتا رہے ہیں اس پرڈکٹ کی پرائس جو ہے وہ پندرہ ڈالر ہے ٹھیک ہے تقریباً سونہ ڈالر بن جاتی ہے تو شپنگ فیس اس کی اتنی ہے سروس فیس اس کی اتنی ہے ٹھیک ہے اور ٹوٹل جو آئے گی پرائس اس کی کاؤسٹ ہمیں وہ اتنی آئے گی ہمیں یہ پینتیس ڈالر میں پڑے گی پرڈکٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اس پر اپنا پرافٹ رکھ کے اس کو کتنے میں سیل کرتے ہیں وہ الگ بات ہے تیس کی ہمیں پڑے گی پھر ہم اس میں اپنا پرافٹ ایڈ کر کے اس کو اپنے سٹور میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ اس میں اپنی پرائس لگا دیتے ہو ویڈاؤڈ شپنگ تو آپ کو پھر شپنگ پرائس اس کی جا کے الگ سے لگانی پڑے گی اپنے شاپی فائی سٹور کی سیٹنگ میں ٹھیک ہے لیکن یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لسٹ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے لسٹ پہ کلک کیا تو یہاں پہ یہ ایک نیکسٹ وینڈو اپن ہو چکی ہے اس میں ہم یہاں پہ اب شپنگ فیس وغیرہ سیٹ کریں گے اور اپنی پرائس ایڈ کریں گے کس طرح ہم ایڈ کر سکتے ہیں اچھا جب آپ لسٹ پہ کلک کریں گے اگر آپ کا انٹرنیٹ سلو ہوگا تو یہاں پہ یہ شپنگ فیس اور سروس فیس آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن تھوڑی دیر بعد یہ لوڈ ہونے کے بعد یہ آٹومیٹکلی یہاں پہ شو ہو جائیں گی تو پریشان نہیں ہوں نا آپ لوگوں نے اچھا جی ابھی دیکھ لیں یہاں پہ شو ہو گئے ہیں شپنگ فیس اور سروس فیس تو ابھی ہم نے پروڈکٹ ایڈ کرنی ہے اپنے سٹور میں ہم کس طرح کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے سٹور سیلیکٹ کرنا ہے جس میں پروڈکٹ ایڈ کرنی ہے اگر آپ کا سٹور ملٹیپل سٹور کے ساتھ کنیکٹ ہے تو آپ نے یہاں سے آکے اپنا سٹور چوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ سٹور ہے جس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں پروڈکٹ اور یہاں پہ چینج چارج ٹیکس کا آپشن ہے اس پہ آپ نے آن کر دینا اگر آپ اس پہ ٹیکس چارج کرنا چاہتے ہیں اور یہاں سے شپ فرام ویر آوس آپ کا چائنہ ہی رہے گا کیونکہ موسٹلی پروڈکٹ ان کی چینہ سے جو ہے وہ شپ ہوتی ہیں ادروائز آپ نے اگر ویر آوس چینج کرنا ہے آپ لوگ یونائٹس ٹیٹ کو رکھنے چاہتے ہیں تو وہ آپ نے سٹارڈ میں چینج کر کے پھر اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ یہاں پہ لانی ہے ٹھیک ہے وہ ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا کس طرح آپ لوگ یونائٹس ٹیٹ کی پروڈکٹ کر سکتے ہو یا کسی اور کنٹری کی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے پروڈکٹ ٹائپ سیلیکٹ کرنی ہے اگر آپ کی ٹائپ ایڈیٹ نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ ایڈ نیو پہ کلک کر کے آپ نے ٹائپ جو ہے وہ ایڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے میں نے ٹائپ لکھ دیا ہے الیکٹرونک گیجٹ تو اس کو اکے کر کے میں نے یہاں سے یہ سیلیکٹ کر لیا اور ابھی کلیکشن کلیکشن آپ نے یہاں سے کوئی بھی چوز کر لینے جس میں آپ نے پرڈکٹ ڈالنی اگر آپ کی کلیکشن یہاں پہ آویلیبل نہیں ہے تو آپ نے ایڈ پہ کر کے کلیکشن بھی ایڈ کر لینے اور یہ کلیکشن آپ کی شاپی فائد میں بھی آٹو ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے کر کے ہماری یہ کلیکشن شاپی فائد میں بھی آٹو بن جائے گی اور یہاں سے وینڈر کا نیم لکھا رہا ہے اگر آپ نے چینج کرنا تو یہ بھی آپ چینج کر سکتے ہو ابھی نیچے آ جاتے ہیں نیچے ہمیں لکھا ہوا ہے دو بٹن مل رہے ہیں ایک اوکے لکھا ہوا اور ایک ریکمینڈڈ لسٹنگ پرائس ہے یہ جو ریکمینڈڈ لسٹنگ پرائس ہے یہ سی جے والوں کی طرف سے ہے ٹھیک ہے اس میں سی جے والے ہمیں ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ یہ پروڈکٹ کتنے کی سیل کرو یہاں پہ اگر میں کلک کرتا ہوں ریکمینڈڈ پرائس پہ تو یہاں پہ سی جے والے دے رہے ہیں ابھی یہ پرائس کیوں اتنی آ گئی ہے اس کیونکہ یہاں سے ہماری کرنسی پیکی آر میں ہے تو اس کرنسی کو ہم چینج کر لیتے ہیں پہلے ڈالر میں اچھا ڈالر میں کیونکہ ہمارے سٹور کی کرنسی جو ہے وہ پاکستانی روپیز میں اس وجہ سے اوپر انہوں نے پاکستانی روپیز شو کروائے ہیں کہ اتنے کی آپ کے سٹور میں شو ہو گی لیکن یہاں پہ نیچے جو ہے وہ ڈالر میں بھی شو کروا رہے ہیں ٹھیک ہے 35 کی ہمیں بڑھ رہی ہے اور ایک سو پندران ڈالر کی جو ہے ہمارے سٹور میں جا کے اس کی پرائس ایڈ ہوئی یہ کیا ہے یہ سی جے والے ہمیں ریکمینڈ کر رہے ہیں یہ پرائس ٹھیک ہے لیکن یہ بہت کسٹلی ہے سی جے والے جو ہے ویسے ریکمینڈ کر رہے ہیں اتنے میں کوئی بھی پرچیز نہیں کرے گا تو اب ہم کیا کریں گے ہم اپنی مرضی سے اس میں پرائس ایڈ کریں کیونکہ ہمیں تو پروڈکٹ کی کسٹ آ رہی ہے 35 ڈالر تو اس میں ہم پانچ یا دس ڈالر اپنی پرافٹ ایڈ رکھ کے تو ہم اس میں یہاں پر پرائس ایڈ کر دیں گے تو اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں اس پرائس کو یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ باکس ہے اس میں میں اپنی پرائس لکھوں گا مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں اس پہ 43 پوائنٹ نائنٹی نائن جو ہے نا یہ ڈالر میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ میں یہ کلک کروں گا تو یہ جو ہے پروڈکٹ آ سوری اس میں بھی انہوں نے کیا کیا سٹور کی کرنسی جب پی کر مہنے کی وجہ سے انہوں نے اوپر جو ہے وہ پی کر مطلب ایڈ کیا ہے تو یہاں پہ نیچے انہوں انہوں نے دوسری کرنسی ڈالر میں ایڈ کے تو یہاں سے ہم کیا کریں گے اس کو فوٹی تھی پوائنٹ نائنٹی نائن کو ہم سوری پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر کے ایڈ کرتے ہیں تو یہ آمست بارہ ہزار تین سو سترہ بن رہے ہیں تو یہاں پہ دوبارہ رکھ کے بارہ ہزار تین سو سترہ اور اب ہم کلک کرتے ہیں تو یہ اتنی پرائس بنے گی ٹھیک ہے یہ پرائس ہمارے سٹور میں جائے گی اور یہاں پہ یہ ڈالر میں بھی لکھی آ رہی ہے تو یہ پرافٹ اناف ہے ٹھیک ہے آپ ایک پرائس سیل کرتے ہو اس میں آپ کا ایک دو ڈالر اس پہ بجن لگ جائے گا ایڈورٹائزمنٹ کا اور یہاں پہ آپ کو تقریباً سات آٹھ ڈالر اس پہ پرافٹ آ جائے گی اور ایک پرائس کر کے ایک سو پندرہ ڈالر پہ لے جائیں اس کو وہ صحیح بات نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے جیسے میں نے پرائس لگائی اپنی مرضی سے پرائس یہاں پہ رکھ کے کوئی مطلب پانچ سے سات آٹھ ڈالر میکسیمم دس ڈالر آپ پرافٹ رکھ لیں اپنی کیونکہ آپ کو کسٹ جو ہے وہ اتنی پڑھ رہی ہے تو آپ نے آٹھ دس ڈالر پرافٹ رکھیں گے تو آپ کو اتنے کی مطلب جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کے سٹور میں ایڈ ہوگی اور کسٹمر ایزیلی بائے کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور چیز آ جاتی ہے آپ لوگ اگر شپنگ فیس یہاں پہ ایڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ وہاں پہ چارج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کیا کرو پرائس کم کر دو اور کم کر دو تاکہ شپنگ فیس آپ الگ سے کسٹمر کو دکھا کے چارج کا سکو اس کی سیٹنگ آپ نے اپنے سٹور کی سیٹنگ میں جا کے کرنی ہوتی ہے اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے کس طرح آپ شپنگ سیٹنگ کر سکتے ہو ادروائز آپ شپنگ انکلوڈ کر دو اور اپنے سٹور پر منشن کر دو کہ فری شپنگ ہم آفر کر رہے ہیں تو اس سے بھی تھوڑا بینیفٹ ملتا ہے کسٹمر اٹریکٹ ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی شپنگ اگر شپنگ فیس آپ انکلوڈ کر دیں تو پرائسز زیادہ ہو جاتی ہیں پرائسز تب زیادہ ہوتی ہیں جب آپ اپنا پروفٹ زیادہ رکھتے ہیں پرائسز ویسے زیادہ نہیں ہوتی ویسے نارمل رہتی ہیں جیسے ابھی یہ نارمل پرائس ہے ٹھیک ہے اس کی اس پرڈکٹ کو آپ کسی اور سٹور میں دیکھ لو تو اس سے زیادہ ہی پرائس لگی ہوگی ٹھیک ہے تو کسٹمر جو ہے وہ بائی کر لیتا ہے ایزی لی اگر آپ جو ہے شپنگ انگلوڈ کر کے بھی پروفٹ نارمل رکھو گے تو ایزی لی بائی کرے گا کسٹمر اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں یہاں پہ پھر شپ شپ مای آرڈر ٹھیک ہے موس کہاں پہ آپ کے آرڈر شپ ہوں گے تو یہ یونیٹس ٹیٹ آف امریکی سلیکٹ ہے اس کے یہاں پہ شپنگ میتھڈ آجتا ہے جو سب سے اوپر ہوتا ہے وہ سستے والا شپنگ میتھڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ مطلب کہہ لیں کہ نارمل پرائس آپ سے چارج کرتے ہیں شپنگ کے لیکن کہ ڈیز زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ٹونٹی ٹو سکسٹی ڈیز جو ہے نا شپنگ ٹائم ہے اس کا تو یہ صرف اس پروڈکٹ ہے ادروائی یہاں پہ آپ نارمل والا بھی چوز کرو گے تو تقریباً آٹھ سے بارہ دن آتا ہے ٹھیک ہے آٹھ سے بارہ دن کیونکہ یہ پروڈکٹ تھوڑی سینسٹیو ہے اس وجہ سے اس کے جو انا مطلب ٹائم زیادہ بتا رہے ہیں یہاں سے اگر آپ کمپنی چینج کرو گے تو آپ کے شپنگ چارجز بھی بڑھ جائیں گے لیکن آپ کے جو انا ڈیز کم ہو جائیں گے یہاں پہ بھی پانچ سے گیارہ ڈیز آ گیا اور شپنگ چارجز جائیں نا وہ 31 ڈالر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اوپر بھی آپ کے بڑھ جائیں گے شپنگ چارجز ٹھیک ہے یہاں پہ 27 ڈالر دکھا رہا ہے اور اس میں یہ ملا کہ تو یہ تقریباً یہ ہی بان جاتے ہیں 31 ڈالر ٹھیک ہے تو یہ ساری شپنگ کاؤس اس میں کہلاتی ہے سروس فیس اور شپنگ چارجز تو اس طرح سے آپ کمپنی چیک کر سکتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرے وہ آپ رکھ سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے لیکن آپ کی پرائز یہاں پہ بڑھ جاتی ہے اس میں آپ لوگوں نے پھر پرائز یہاں پہ بھی انکریز کرنی ہوتی ہے اگر آپ نے شپنگ کم کرنی ہے تو اس میں بھی سینٹسیس داوے کاسٹ آ رہی ہے چورتالیس کے ہمسے ہل کر رہے ہیں تو اتنے دنوں میں ڈلیوری ہوگی تو یہ صحیح طریقہ کہا رہا ہے پروڈکٹ ایڈ کرنے کا آپ لوگ ون بائی ون کر کے کر لو شپنگ انکلوڈ کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں ایکسکلوڈ کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ ایزیلی پروڈکٹ جو ہے ایمپورٹ کر سکتے ہو سمجھا گی ہے کہ یہاں سے ریکومینڈڈ پرائز اگر آپ کرتے ہو تو یہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے آپ لوگ اپنی پرائز یہاں پہ ڈال کے اوکے کرو گے تو سب ویرینٹ میں وہ آپ کی پرائز ایڈ ہو جائے گی ہی ہوک کلیر ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے پروڈکٹ ایڈ کرنی ہے with shipping and without shipping انچان ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ